ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا فارما سیج دانش اور آج ہم بات کریں گے کریما فین پلس سیرپ کے بارے میں فرنڈز کریما فین پلس سیرپ یہ ایبٹ کمپنی کا ایک لگزیٹیو سیرپ ہے تو آج ہم اس سیرپ کے کمپوریشن اس کے یوزز کس طرح سے کام کرتا ہے اس کی کیا ڈوز ہوتی ہے اس کو یوز کرنے سے کیا کیسا ایڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کو یوز کرتے سمہ ہمیں کن کن باتوں کی سافدھانے رکھنی چاہیے اور اس کی ڈرگ انٹریکشنز یعنی کہ یہ سیرپ کن کن دوسری میڈیسن سے انٹیٹ کرتا ہے اس بارے میں بات کریں گے تو چلیے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں کریما فین پلس سیرپ کے کمپوریشن کے بارے میں تو اس سیرپ کے پر 5 ایمیل میں 1.25 ایمیل لکویڈ پیرافین 3.75 ایمیل ملک اف مگنیشیا اور 3.33 میلی گرام سوڈیم پائیکو سلفیٹ میڈیسن ہوتی ہے یعنی کہ یہ تین میڈیسن کا کمپوریشن ہوتا ہے اور اس کا جو پیک آتا ہے وہ 2.25 ایمیل کا ہوتا ہے بات کریں کریما فین پلس سیرپ کے یوزز کی تو اس کو کونسٹیپیشن یعنی کہ قبض کو ٹھیک کرنے کے لیے قبض کو توڑنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ آنٹوں کی جو چال ہوتی ہے جس کو پیریسٹالٹک مومنٹ بولتے ہیں یہ اس کو بڑھاتا ہے ساتھی ساتھ یہ آنٹوں میں پانی کو بھی ریٹین کرتا ہے اس سے کی سٹول سوفٹ ہو جاتا ہے اور اس کے آگے پوش ہونے میں اس کے پاس ہونے میں آسانی ہوتی ہے بات کریں اس کے آدھر یوزز کی تو کونسٹیپیشن کے علاوہ اس کو بابا سیر میں اینل فیشر میں ہرنیا میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں پری اوپریٹیو سٹیج میں انڈوسکوپی میں اور اڈیڈیسکوپی کے ٹائم پر بال کلیرنس یعنی کہ آنٹوں کو ساف کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے تو یہ کریما فین پلس سیرپ کے کچھ یوزز ہوتے ہیں بات کریں اس کے موڈ اف ایکشن کی یعنی کہ یہ سیرپ کس طرح سے بر کرتا ہے تو اس میں جو سوڈیم پائکو سلفیٹ میڈیسن ہوتی ہے یہ ایک لگزیٹیو میڈیسن ہوتی ہے یہ پیریسٹالٹک مومنٹ جو آنٹوں کی چال ہوتی ہے اس کو بڑھاتی ہے جس سے جو سٹول ہے وہ آگے کی طرف پوش ہوتا ہے اس کے علاوہ بات کریں ملک آف میگنیشیا کی تو یہ کوسموٹک لگزیٹیو میڈیسن ہوتی ہے یہ آسموسیس پروسس کے تھروں آنٹوں میں پانی کو ریٹین کرتی ہے جس سے کی سٹول جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ پیٹ میں بننے والے ایسٹ کو نوٹلائز کرنے کا کام بھی کرتی ہے بات کریں لیکویڈ پیرافین کی تو یہ سٹول میں پانی کو اور جو آئل ہوتا ہے اس کو ریٹین کرتی ہے اس طرح سے یہ لوبریکن کا کام کرتی اس طرح کو سوفٹ کرتی ہے تو اس طرح سے یہ تینوں میڈیسن مل کر قبض میں کام کرتی ہیں اب بات کریں کریما فین پلس سیرپ کی کس کی کیا ڈوز ہوتی ہے تو ایڈل پیشنٹ میں اس کو دس ایمل سے لے کر پندرہ ایمل دن میں ایک بار یا دن میں دو بار دیا جاتا ہے اور اگر اس کو دن میں ایک بار دیں تو اس کو رات کو سوتے سمیں دیا جاتا ہے کیونکہ یہ سیرپ سسپینشن فورم میں ہوتی ہے تو اس کو ہمیشہ لینے سے پہلے یوز کرنے سے پہلے ہونے والے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں تو اس کو یوز کرنے سے کچھ سائیڈ ایفیکس بھی آ جاتے ہیں جیسے کی پیٹ میں درد کا ہونا ڈائریا یعنی لوز موشن کا لگ جانا الٹی مطلی کا ہونا ڈیزینیس کا ہونا فٹیگ ہونا یعنی کہ تھکان محسوس کرنا موں میں خشکی کا آنا یا کوئی بھی الرجک ریاکشن کا ہونا اگر آپ کو کریما فین پلس سیرپ کو یوز کرنے سے اس طرح کے سائیڈ ایفیکس آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے آپ بات کریں کریما فین پلس سیرپ کو یوز کرتے سمیں ہمیں کن کن باتوں کی ساو دھیان رکھنے چاہیے کچھ پری کوشن اور کچھ وارننگز کی تو اگر کوئی الرجک ہے کریما فین پلس سیرپ کو لے کر یا اس میں پائے جانے والے کسی بھی میڈیسین یعنی کہ سوڈیم پیکو سلفیٹ کو لے کر یا لیکویڈ پیرافین کو لے کر یا ملک آف میگنیشا کو لے کر تو اس کنڈیشن میں کونٹر اینڈیکیٹڈ میڈیسین ہوتی ہے اس کے ساتھ ایلکوہل کو بھی اوویڈ کیا جاتا ہے پریننسی اور لیکٹیشن کے ٹائم پر اس کو ہمیشہ ڈاکٹر سے کنسل کر کر ہی ہی اوز کرنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ کنڈیشن جیسے کی سیویر ڈیہیڈریشن اپینڈیس آئیٹیس یا جن لوگوں کوئی انٹرسٹائنل بلوکیج کی سمسیہ ہوتی ہے اور کڈنی اور لیور ڈیزیز میں یہ میڈیسین کونٹر اینڈیکیٹڈ ہوتی ہے تو اس کو یوز کرتے سمہیں میں ان باتوں کی سابدھانے رکھنی چاہیے اب بات کریں کریم آفین پلس سیرپ کی ڈرگ انٹریکشن کے بارے میں یعنی کہ یہ کن کن دوسری میڈیسین سے انٹریکٹ کرتی ہے تو یہ کچھ میڈیسین سے انٹریکٹ بھی کرتی ہے کچھ انٹی بیٹکس جیسے کی سیپرڈوکسیم ایزی تھرومائسین سیفا کلور ٹیٹرسائیکلین ایٹریکونازول اس کے علاوہ آئیسونیازید ریفیم پیسین تو اس طرح کی میڈیسین سے کریم آفین پلس سیرپ انٹریکٹ کرتا ہے تو اگر آپ اس میں سے کوئی بھی میڈیسین ڈیوز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ اپنے ڈوکٹر کو ضرور بتائیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کریٹیو ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کریں